ایک فرشتہ پورا مہینہ اعلان کرتا ہے نیکی کرنے والے آگے بڑھ خوشخبری ہو برائی کرنے والے بس کرتے پچھا آجا اوے ہٹے آئے مڑے آئے ہٹے آئے مڑے آئے اوے انہوں نے بس کر نجانے بلالے پیا کس گھڑی ارے بدنی کم موت کا پیغام آجائے اور غفرت میں چلے گئے تو مارے گئے برواد ہو گئے اللہ کو لینے کا سیزن آگیا افتاریاں کرواؤ سہریاں کھلاو ضروری نہیں زیادہ پیسے ایک خجور کھلا دو روزے والے کو تمہیں اس کے روزے کا عجر مل گیا ایک گھونٹ پانی پھلا دو تمہیں اس کے روزے کا عجر مل گیا ایک لکمہ سہری میں کھلا دو اس کے روزہ رکھنے کو تمہیں عجر مل گیا اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا کرواؤ اپنے ملازموں سے کام تھوڑا کرواؤ خود بھی کام تھوڑا کرو روزہ نہ چھڑے آجے کم تھوڑے کر لو کم چھوٹا کر لو چھوٹی لے لو روزہ نہ چھوٹے تراوی نہ چھوٹے تراوی کے ہر سجدے پہ ڈیڑ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے ہر سجدے پہ ڈیڑ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے وی تراوییاں چالیس سجدے کتنے ہو گئے بھائی سٹھ ہزار نیکیاں ساٹھ ہزار نیکیاں اور جنت میں سرخ یا کوت کا ایک محل جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے اور جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے پانچ سیکنڈ کے سجدے پر بیڑ ہزار نیکی سرخ یا کوت کا گھر اور سونے چاندی کا درخت بیس تراوی عشاء نماز ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا ڈیڑھ گھنٹہ دے دو اللہ تعالیٰ کو ڈیڑھ گھنٹہ دے دو اللہ تعالیٰ کو اور انتیس کی رات بخشش کا پروانہ لے لو بخشش کا پروانہ لے لو آٹھ تراوی کے بعد لوگ جوتے اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں کتے جا رہے ہو کیا کرنے جا رہے ہو گھر جاتے کی کرنا ہی نہیں مکھیہ مارنیاں ہوتے کی کرنا ہے ایتیاز سے افتاری کرو روزے کی طاقت محنت کو برباد نہ کرو افتاری دو تین کھجوریں کھاؤ سادہ پانی پیو سادہ پانی پیو کوئی آم کھالو کوئی زیب کھالو کوئی کھجور کھالو سادہ پانی پیو ٹھنڈا نہ پیو شربت نہ پیو لسی نہ پیو کوئی یہ ڈرنک نہ پیو تو تمہارا روزہ پوری طاقت سے تمہارے گناہوں کو بھی دھوئے گا تمہارے جسم کو بھی دھوئے گا اور تمہیں تراوی پڑھنا آسان ہوگا تراوی پڑھ کے جو کھانا ہے کھالو جو پینا ہے پیلو پھنڈا پیو گرم پیو شربت پیو بوتل پیو لسی پیو دودھ پیو ملک شیک پیو جو مرضی پیو تراوی پڑھ کے جو مرضی کھاؤ حلال کھانا ہے وہ مرضی کھاؤ تراوی کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں ہم لوگ روزے پاگل ہو جاتے ہیں انہیں ہو جان دے ہیں مضرب اندر کوئی شای جاوے مغرب کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں جماعت چھوڑ دیتے ہیں تکبیر اولہ چھوڑ دیتے ہیں پہلی سب چھوڑ دیتے ہیں مختصر 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 رکھو پھر جو اللہ کھلائے کھاؤ اللہ نے روکا نہیں رمضان میں بات چیتھوڑی کرو قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو میرے نبی رمضان میں سارے وظیفے چھوڑ دیتے تھے صرف قرآن پڑھتے تھے سب وظیفے چھوڑ دیتے تھے صرف قرآن پڑھتے تھے صبح سے شام قرآن پڑھتے تھے اب میرا دوست ہے مولی صنع اللہ صبح سے شام ایک ختم کرتا ہے شگر کا مریض ہے ایک ختم روزانہ کرتا ہے ایک ختم روزانہ چلو تسیہنج کرو ہک سے پڑھا تو روز پڑھ لو دو روز پڑھ لو اخبار دیکھنا چھوڑ دو ٹی وی دیکھنا چھوڑ دو بس صرف قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو کہ سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے یکم رمضان ابراہیم علیہ السلام پہ کتاب آئی چھوٹی کتابیں دو رمضان موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی چھے رمضان دعوذ علیہ السلام پہ زبور آئی اٹھارہ رمضان ایسا علیہ السلام پہ طورات آئی اکیس رمضان یا چوبیس رمضان میرے نبی کے اوپر اللہ تعالی نے قرآن کو اتارا یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے اپنی بچیوں سے اپنی بچوں سے اپنی بیگماس سے اپنی ماں سے کہو کہ بس قرآن پڑھو قرآن پڑھو میرے نبی مستقل اور رمضان میں جبریل آ کر اللہ کا نبی کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے جبریل ہوئی آتے قرآن پڑھ دائی میرے نبی کو سناتا تھا پھر میرے نبی جبریل کو سناتے تھے یہ دونوں جس رمضان کے بعد آپ دنیا سے گئے اس رمضان میں جبریل نے دو دفعہ دور کیا دو دفعہ قرآن سنایا اور سنا دو دفعہ میرے نبی نے سنایا دو دفعہ جبریل نے سنایا تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے قرآن پڑھیں گے اور اس تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو کچھ اپنے نبی کی صیرت پڑھ لیں اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا بھی مہینہ آگیا ایک حدیث میں عمل کر لو اللہ کا نبی آپ کو مل جائے گا ایک سارے فرائض پورے کرتے ہوئے مرے مطلع ہے اے میں تو نماز ہی چھڑ دی روزہ بھی چھڑ دی سارے کام کرتے ہوئے ایک کام کر لو ایک کام کر لو نبی ساتھ ہو جائیں گے نبی ساتھ ہو جائیں اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو جنت کی چابی مل گئی اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو جہنم کا طالع مل گیا اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو جنت کے راستے مل گئے اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو عزتوں کے راستے مل گئے اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو ذلوں سے بچنے کا سامان ہو گیا اللہ کا نبی ساتھ ہو گئے تو محبتوں کا سامان مل گیا اللہ کا نبی ساتھ ہو گئے تو نیک اولاد کے ملنے کا سامان ہو گیا اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو برکتوں کا سامان ہو گیا اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو فتح کامرانی کا سامان ہو گیا اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو امت بن گئے ہاں میرے طلمبے کے بھائیو یہ مہینہ امت بن کے گزارنا ہے فرقہ واریت میں نہیں گزارنا مسلمان بن کے گزارنا ہے امت بن کے گزارنا ہے فرقوں میں بٹ کے نہیں گزارنا علماء کے بھی ہاتھ جڑتا ہوں فرقہ واریت کو آگ نہ لگاؤ امت پناہ بیان کرو امت پناہ بیان کرو کہ فرقہ واریت کی آگ بازاروں سے نہیں اٹھتی مساجد سے اٹھتی ہے اور ممبروں سے اٹھتی ہے سب کی بات نہیں کر رہا ہوں اللہ نے ہمیں ہر مسلک کے بڑے عالی شان علماء دیئے بڑے معتدل علماء دیئے بڑے اللہ والے دیئے ہیں سارے خطیب بھی ایسے نہیں کچھ خطیب شولہ نواء شولہ بیان اور آگ پھڑکانے والے نادانی میں کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں ان کا علم غلط ہو گیا انسان سے غلطی ہو جاتی ہے ان کا علم غلط ہو گیا وہ فرقہ واریت کو پرموٹ کرنا سمجھتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں خدمت نہیں کر رہے ہیں امت کو توڑ رہے ہیں رمضان کو رمضان کیوں آن دیں اللہ ادھان آئے کیوں رکھے ہیں بڑا سونا کام ہے بڑا سونا کام رمضان کا مطلب ہے جلنا جلنا سڑنا جلنا صلاة الابوابین ہین ترمض الفصال جلنا جلنے کا یہاں کیا مطلب پایا جاتا ہے اب دیکھو جب آگ جلتی ہے تلکڑ پاؤ سوا ہو گئی کاغذ پاؤ سوا ہو گیا کپڑے پاؤ سوا ہو گئی ہڈی پاؤ سوا ہو گئی یعنی مر مکہ گئی ختم ہو گئی رمضان کیا خوبصورت لفظ ہے رمضان جل جانا جلنا کیا جلتا ہے کیا جلتا ہے کون جلاتا ہے کسے جلاتا ہے رمضان رمضان آپ کے اندر لگی بھوک کی آگ پیاس کی آگ پورا بدن تپنے لگتا ہے تپنے لگتا ہے حلق سوک ہلق سوک کانٹے پڑ رہے ہیں اندر میں آگ لگی آگ اب وہ اللہ کہہ رہا ہے رمضان آ گیا کیا کرو گیا اللہ کہ تیرے پچھلے سال کے گناہ اٹھاؤں گا اور تیرے پہلے روزے کی آگ میں ڈال کے جلاؤں گا پھر تُو دوسرا روزہ رکھے گا تیرے پچھلے سال کے گناہ اٹھاؤں گا تیرے بھوک کی تیری پیاس کی آگ میں ڈالوں گا اور اسے میں سوا کر دوں گا راک بنا دوں گا صاف کر دوں گا پھر تیسرا زور روزہ رکھے گا پھر میں تیرے گناہ اٹھاؤں گا اور اس میں ڈال کے جلاؤں گا پھر تُو چوتھا پھر تُو پانچوہ چھٹا ساتوہ آٹھوہ نوہ دسوہ تُو جیسے جیسے روزے رکھتا جائے گا میں تیرے پچھلے گناہ اٹھا کے تیری بھوک پیاس کی آگ میں ڈال کے جلاتا جاؤں گا جلاتا جاؤں گا انتیسے روزے انتیسے روزے تیرے پچھلے سال کے جتنے گناہ ہیں تین سو تیس دنوں کے تین سو پینتیس دنوں کے تیرے جتنے گناہ ہیں سارے اٹھا کر اس روزے کی آگ میں جلا کے تمہیں پاک صاف کر کے معصوم بنا دوں معصوم کا کیا مطلب کہ پچھلے تیرے سارے معاف ہو گئے وہ معصوم نے جو انبیاء کے لیے ہے ساب معاف دھو دیا دھو جیسے بچہ مٹی میں کھیلتا جا رہا ہے کھیلتا جا رہا ہے مٹی میں کیچڑ میں پانی میں گندگی میں وہ پچھڑی بن جاندہ ہے سورو کپڑے بھی گندے موں بھی گندہ ہتھ بھی گندے ماں وین دی رہندی چوڑی تو ٹوٹی دے ہٹھ دیں ہر چہت ہو کہ میرا رب احضائی کرتا ہے سارا سال تمہیں گناہ کرتے دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے تمہیں معلے دیتا رہتا ہے اور پھر جا رمضان آتا ہے تو تمہاری چوڑی پکڑ کے رحمت کی ٹوٹی چھوڑ دیتا ہے دوئی جاندہ ہے دوئی جاندہ ہے دوئی جاندہ ہے دوئی جاندہ ہے تمہارے گناہ جلاتے 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 یہاں تک انتیس کی رات تمہیں پاک صاف کر کے اپنی رحمت کی گود میں لے لیتا ہے اپنی رحمت کی چھاؤں میں لے لیتا ہے اپنی رحافیت کی چھاؤں میں لے لیتا ہے اور انتیس کی رات اعلان کرتا ہے فرشتو رات کی نماز تراوی اور دن کا روزہ میرے بندوں نے پورا کیا تم گواروں میں نے سب کو ماف کر دیا میں نے سب کو ماف کر دیا پورا مہینہ روزے رکھے رات کو ترابی پڑھیں اللہ ساتھی ہو گیا اللہ ساتھی ہو گیا گناہ ماف ہو گئے اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ